عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما العلم خشیت اللہ انما العلم خشیت اللہ علم نام ہے اللہ کی خشیت کا اللہ رب العالمین کی خشیت کا نام علم ہے یعنی علم نافع یعنی اگر کسی شخص کے پاس اللہ رب العالمین سے متعلق علم گہرہ ہے تو غہرہ علم اپنا اثر دکھائے گا انسان کے عمل پہ اور اس عمل کی ایک مثال دی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خشیت اللہ سے تو عمل کے ذریعے سے اس کے علم کا پتہ لگایا گیا ہے دیکھیں عمل کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا حضرت زمیر حفظ اللہ کے حوالے سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس علم کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا لیکن ان کا عمل اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کے پاس غہرہ علم ہے ان کی عمل اس بات کی طرف جیسے کہ عمل کی مثال دیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مسعود نے مثال کیسے دیا علم کی مثال علم کی مثال کیسے دیا انہوں نے کہا انما العلم خشیت اللہ انما العلم خشیت اللہ تو یہ عمل ہے یہ تو علم نہیں ہے یہ تو عمل ہے لیکن یہ عمل یہ پیارا سا عمل جو انسان کے پاس ہے یہ رہنمائی کر رہا ہے ہماری کہ یہ جس کے پاس بھی موجود ہے اس کے پاس گہرہ علم ہے نفع بخش علم ہے وہ اسے نہیں آیا ہے یہ عمل تو صحابہ نے اس کا اعتبار کیا ہے صحابہ نے آثار کا آمال کا اعتبار کرتے ہوئے علم پر استدلال کیا ہے علم پر استدلال کیا ہے کہ وہ بندہ عالم ہے اس بندے کے پاس علم ہے علم نافع ہے ہمیں اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں جائے اور وہ اکیلے نہیں اس باب میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العالم حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العالم منخشی الرحمن بالغیب العالم منخشی الرحمن بالغیب جو اللہ رب العالمین سے رحمان سے بغیر اسے دیکھے ڈرے ابھی نہیں دیکھا ہم نے جو لوگ دیکھتے ہیں یا جو لوگ دیکھیں گے اور اس وقت ڈرہیں گے وہ باتا لگ ہے لیکن ابھی سب کچھ غیب ہے اور اس کے باوجود بھی اور اسی طریقے سے اور اس کی چاہت پیدا ہو اس کے اندر اللہ رب العالمین جن چیزوں میں ہمیں رغبت دلا رہا ہے جن چیزوں کی اللہ رغبت دلا رہا ہے اس میں ہماری رغبت پیدا ہو رہی ہے ہم اس چیز میں رغبت پیدا کر رہے ہیں تو اس کو عالم کہا جاتا ہے یہ سب عامال ہیں یہ سب کیا ہے عامال ہیں ان عامال سے اس کو عالم کہا جا رہا ہے وقیلہ اور یہ بھی کہا گیا ہے سلفی میں سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نبی کریم صلی اللہ علم کی سنتوں کا جاننے والا وحدود ہی وفرائد ہی اور اسلام کے جو حدود ہیں اس کا جاننے والا اور اسلام کے جو فرائد ہیں ان کا جاننے والا تو علم اور عمل دونوں کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا یہ ابو حیان التیمی رحم اللہ نے اپنے ایک لمبے کلام کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کیا ہے کہ علم کی تین قسم ہیں یا موٹا موٹا اگر کہیں گے تو علم کی دو قسمیں ہیں اور ان دو قسموں کے تین لوگ تین قسموں میں ہیں علم کی دو قسمیں ہیں اور ان دو قسموں کے تین لوگ تین قسموں میں بٹے ہوئے ہیں نمبر ایک علم باللہ نمبر دو علم بے امر اللہ یہ دو علم ہے علم باللہ سے مراد اللہ رب العالمین سے متعلق جاننا اللہ رب العالمین کے ذات سے متعلق صفات سے متعلق ناموں سے متعلق افعال سے متعلق یہ علم باللہ ہے اور علم بعمر اللہ اللہ رب العالمین کے احکام کیا ہیں وہ کیا چاہتا ہے کس چیز کو وہ پسند کرتا ہے کس چیز کو وہ نہ پسند کرتا ہے کس چیز سے وہ منع کرتا ہے کن چیزوں سے وہ ہمیں دور رکھنے چاہتا ہے تو اس کے عوامر کا اس کی احکامات کا سمجھنا اور جاننا اس کو سمجھنا اور جاننا تو یہ دو علم ہیں علم کی دو قسمیں ہو گئی ہیں اور ان دو قسموں کے تین لوگوں کی یعنی انسانوں کی تین قسم ہے نمبر ایک وہ انسان جس کے اندر یہ دونوں ہی علم موجود ہو یعنی علم باللہ بھی اس نے حاصل کیا علم بعمر اللہ بھی اس نے حاصل کیا یہ ایک قسم ہو گئی دوسرا انسان وہ جس کے پاس علم باللہ ہے پر علم بعمر اللہ نہیں ہے علم باللہ ہے پر علم بعمر اللہ نہیں ہے تیسرا انسان وہ جس کے پاس علم بعمر اللہ ہے پر علم باللہ اس کے پاس نہیں ہے جس انسان کے پاس خشیتِ الٰہی ہے اس کے پاس کونسا علم ہے علم بعمر اللہ نہیں نہیں خشیتِ الٰہی جس کے پاس ہے اس کے پاس کونسا علم ہوگا علم باللہ جس کے پاس جس انسان کے اندر خشیتِ الٰہی موجود ہوگی وہ انسان اللہ رب العالمین کی معرفت اور جس انسان کو یہ پتا ہو کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے علم بیان 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 علم بیان حسنت جس انسان کو یہ پتا ہے کیوں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے جس کو یہ پتا ہو کہ یہ نبی برحق ہیں اس کے پاس کونسا علم ہے علم بیان 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 تو ہم کیا نماز پڑھیں اور وہ کام جو ہمارا رب چاہتا ہے ان سب کاموں کو ہم انجام دیں تو یہ پہلے علم کے اثرات اور اس کے نتیجے ہوں گے پہلا علم یعنی علم باللہ اس کے اثرات اور نتیجے ہوں گے کہ ہم نماز ہی پڑھیں گے ہم روزے بھی رکھیں گے ہم سچ بھی بولیں گے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آنی ہیں جو بے امر اللہ سے تعلق ہے جن کا وہ باللہ کی بیانی ہے اگر علم باللہ کسی کے اندر کمزور ہے تو اس کے عمل کے اندر کمزوریاں جائے گی کتا ہی آئے گے اسی اعتبار سے کمزوریاں اور کتا ہیاں یہ پائے جائے